بنا دیا ہے جو پول ہے وہ کشمیر میں ہیں یہ کون سے ظلم کی بات کر رہے ہیں بھئیہ ان سے زیادہ ظلم تو آج کل ہمارے اوپر ہو رہا ہے سیدھی سی بات ہے ہم خود مقبودہ بن چکے ہیں نہ ہمیں بولنے کی ازادی ہے نہ ہمیں لکھنے کی ازادی ہے مجھے خطرہ میری بات انہیں مجھے ازادی ہے آپ نے پاکستان واقعی بنایا ہے آپ آج کہاں کھڑے ہیں کیا قیدیعظم یہی پاکستان چاہتے تھے کیا قیدیعظم کا ویجن یہ تھا کہ آپ ایک فنیٹک سٹیٹ ہوں آپ جہادی بنے اور گھلے کاٹتے رہے یہی کیا ایک فاؤنیشن واشنٹن پوسٹ یہ لکھ رہا ہے کہ انڈیا پریسٹ یو ایس ٹو گو ایزی آن بنگلہ دیش لیڈر اچھا سب سے بڑی بات بتاتو شیخ حسینہ باجد کی یقین کریں کہ ہندوستان نے شیخ حسینہ باجد کی جان بچائی ہے کن سے جان بچائی ہے ان کے اپنے لوگوں سے ہم ابھی بھی خوابوں میں نہیں 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 پاکستان بات کر رہے ہیں یہ ناممکن ہے انہوں نے اس سسٹم کا نام و نشان دنیا کے سامنے ختم کر دی گئے تو بندہ کہے نا کہ یہ تو ہے یہ تو ہمارے ملک کا ایک ستارہ ہے وہ کہتے ہیں وہ جو چاند بنا ہوانا ہمارے جنڈے کے اندر یہ ان کا عباس نہ چلے تو وہ بھی چوری گال لیں کونسی پہلی بار ہوئی ہے لوگوں کے گھروں سے آٹا چوری ہوتا ہے وہ بتا دیں گے بھائی یہ سٹوریاں فیک ہے اگر پاکستان میں رہنا ہے تو آو آو کو دکھاتے ہیں کہ چوریاں کہتے ہیں کس کو ہے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی دن دھیاڑے بھی اور وہ سیف نہیں ہے تو آپ کے یہ جھنڈے اٹھا کے تو سڑکوں پہ یومِ ازادی کے نعرے لگانا کیا موضوع نہیں کیا یہ آج آپ آپ نے قائد اعظم کی یا انڈویجن جو آپ چاہتے تھے انڈیا کے لیے امپورنٹ ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو ملک ہے نا پڑوس کے بنگلہ دیش پہ نظر ہے میامار اس سے پہلے ہوا چائنے سے پہلے ہوا اس سے پہلے جو ہے وہ افغانستان ہوا تین سو میلین روپے کی مالیت رگنے والی مچھر دانیوں کو چرالیا جو بلوچستان کے اندر جانی تھی آپ کا پتہ بلوچستان کے حالات بہت خراب ہے وہاں پر مچھر ملیریا ڈینگی جیسی وابا بہت زیادہ پھیل رہی ہے تو ان کے لیے اس وقت مچھر دانیا کافی زیادہ کارامہ دونی تھی میں لفظ ازادی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف بناتا ہے واشنیڈا ڈی سی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے فائنین سمیسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے آپ کے پرائمیسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے کیا ازاد قوموں کے بجٹ باہر سے بن کے آتے ہیں کیا ازاد قوموں کی فارن پالیسی نہیں ہوتی کیا ریٹ آف گورنمنٹ آپ کی وہاں پہ موجود ہے آپ نے پاکستان واقعی بنایا ہے آپ آج کہاں کھڑے ہیں کیا قیدی اعظم یہی پاکستان چاہتے تھے کیا قیدی اعظم کا ویجن یہ تھا کہ آپ ایک فنیٹک سٹیٹ ہوں آپ جہادی بنے اور گلے کاٹتے رہے یہی کیا ایک فاؤنیشن کی پاکستان اور پھر اس کے بعد میں آخر میں میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کلڈان کے اندر ایک پاکستانی ایک پاکستانی ایکٹر ہے نمرا خان ان کا نام ہے کلڈان کے اوپر ان کا دو واقعات میں کہنا چاہوں گا قانون نے یوم اعظم کی حوالے سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ ڈی جس میں وہ روئی ہے ڈیفنس کراچی جیسے بہت پوش ایریا ہے جہاں پہ وہ اپنے گھر سے نیچے اپنے کسی فیملی میمبر کی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے گن پوائنٹ پر ان کو اخواہ کرنے کی کوشش کی اور چار مسلح گاڑ جو تھے وہ آس پاس دوسرے گھروں کی جو حفاظت کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے لیکن انہوں نے انٹرفیر نہیں کیا لوگ آس پاس سے گزرتے رہے کسی نے ان کی اخواہ کی کوشش کو وہ چلاتی رہی تو کسی نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو بھاگ کر وہ سڑک پر گئی گاڑی تھی جو گزر رہی تھی اس کے سامنے آئی چلتی گاڑی کے تو انہوں نے روک کے ان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا تو وہ تب ان کی اخواہ کی کوشش ناکاب ہوئی لیکن کل وہ ٹی وی پہ آکے روئی ہیں انہوں نے آکے اسٹاگرام پہ نمرا خانون کا نام ہے اسٹاگرام پہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا آپ کی بچی بیوی بہن ماں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی دن دھیارے بھی اور وہ سیف نہیں ہے تو آپ کے جھنڈے اٹھا کے تو سڑکوں پہ یومِ ازادی کے نعرے لگانا کیا موضوع نہیں کیا یہ آج آپ آپ نے قائد اعظم کی یا انڈویجن جو آپ چاہتے تھے اس کو آپ نے جسٹیفائی کر لیا آپ نے اسلام کے نام پر جو کیا ہے آپ ایک اسلامی ایک کلٹری ہو سکتے ہیں جہاں 51% پاپولیشن محفوظ نہیں ہے کہ دن کے ٹائم بھی باہر نکلے اور کوئی دن دھیارے اس کو احوا کرنے کی کوشش کرے ریپ کرنے کی کوشش کرے اور آپ پاس سے گزر جاتے ہیں کیا یہ ہی پاکستان ہے یہ کوئیسٹن ہے اب اس کے پاس میں کچھ مزید اس پہ جو بولنا چاہوں گا کہ آپ کی آج کی سٹیٹ آف پاکستان کیا ہے آج آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کون ہیں کیا عرشد ندیم آپ کے اغلی وزیراعظم ہوں گے اسے یہ کوئیسٹن لاہور ائرپورٹ پہ کیا گیا ہے انہوں نے جواب نہیں دیا اس کا کیا عرشد ندیم کوالیفائی کرتے ہیں پاکستان کا پرائم میسٹر بننے کے لیے یہ دوسرا سوال ہے لیکن یہ دوسرے سوال کے اندر جواب بھی اسی کے اندر ہے کہ پاکستان میں پرائم میسٹر ہونے کے لیے آپ کا اچھا قد ہو آپ سفید رنگ ہو آپ کا بال آپ کے خوبصورت ہو اور آپ پاپولر ہو کرش ہو آپ تو آپ کے عقل ہونا یہ ضروری نہیں اس خانے سے بالکل آپ پیدل بھی ہوں تو پھر بھی چلے گا لیکن ایک تو یہ سوال ہے عرشد ندیم آپ کے اگلے وزیراعظم ہیں آپ دو جنرلس نے پوچھ لیا کوئیسٹن لوگوں کے ذہن میں تو ہے آپ کے ٹی وی اینکر بھی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی اے اس کو ایسے تھریٹ لے رہی ہے پھر اس کے بعد دوسرا آگے چلتے ہیں کہ آپ آج کہاں کھڑے ہیں کہ آپ کیا آپ ایک بحثی آپ قوم ہیں کیا آپ ایک کنٹری ہیں آپ ان ساری چیزوں کی ڈیفینیشن میں پورے اترتے ہیں اور سورنٹی آپ کی موجود ہے اب میں لفظ ازادی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایم بناتا ہے واشنیڈا ڈی سی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے فائنینس سمسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے اور آپ کے پرائنسٹر کی سٹیٹمنٹ کیا ازاد قوموں کے بجٹ باہر سے بن کے آتے ہیں کیا ازاد قوموں کی فائنن پالیسی نہیں ہوتی کیا ریٹ آف گورنمنٹ آپ کی وہاں پہ موجود ہے کیا چاروں صوبے آپ کی فڈریشن پہ اگری کر رہے ہیں یہ بس سوال آپ سے کریں علی امین گنڈا پور صاحب نے اگلے دن سوابی کے اندر سوابی کے پی کے جو خیبر پختون خواہ ایک صوبہ ہے وہاں پہ جلسے میں انہوں نے کہا کیا کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں اسلام آباد پہ حملہ آؤں گا اسلام آباد کسی کے باپ کی حبت ہے تو مجھے روک کے دکھائیں ایک سوال دوسرا آئی ایس پی آر نے جب پریس کانفرنس کی ہے تو اس کا جواب بھی انہوں نے وہاں چیلنج کی جواب نے بھی دھمکی دی انہوں نے کہا ہے پریس کانفرنس نہ کرو جا کے خان سے معافی مانگو وہ تمہیں معافی دے دے وہ بہت عظیم آدمی ہے وہ تمہیں معافی دے دے گا یہ ایک خبر دوسرا آج جب آج کی ایک خبر ہے اسلامی جبوریہ پاکستان کے اندر ایک بیلجیم کی خاتون ہے اسلام آباد میں ان کے ہاتھ بانھ کے گھر کے اندر لے جاکہ ان کو ریپ کیا گیا اسلامی جبوریہ پاکستان اور آج وہ چیختی پھر رہی ہے انصاف کے لیے اسلام آباد میں یہ آج کی خبر کیا آپ صرف اسلام کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا واقعہ ہی آپ مسلمان ہیں یہ بھی ایک question ہے مرشد پاک آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت میں یہ سیاست نہیں جہاد ہے تو آپ سارے جہاد میں آج بلکہ دو سوال انہی سوالوں میں سے دو سوال مزید پوچھنا چاہوں گا ایک آپ نے اپنی ازادی کو دو چیزوں کے ساتھ مشروط کر دیا ہے یہ آپ کی خبر یہ میری خبر نہیں ہے آپ کا اس وقت میڈیا بھی چیزیں چل رہی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ جب